لہجی ورلڈ کپ سے پہلے محمد آمر کا ایک بہت ہی تگڑا سٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملا ہے جس میں محمد آمر نے بولا ہے کہ بھئیہ دو ہزار چوبیس ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ پاکستان کو جتوا کر دورہ کام مکمل کرنا ہے بھئیہ دیکھیں دو ہزار نو کا جو پاکستان نے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سری لنکا سے جیتا تھا اس میں محمد آمر بھی پاکستانی ٹیم کا حصہ تھے دو ہزار گیارہ میں محمد آمر پر فکسنگ کے الزامات لگے اور ان کے پر پانچ سال کی پبندی لگی اور دو ہزار سولہ میں محمد آمر کی ہوئی ٹیم میں واپسی اور دو ہزار سترہ کی چیمپنین ٹروفی میں محمد آمر نے ایک بار پھر اچھا پردشن کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو دو ہزار سترہ کی چیمپنین ٹروفی کا چیمپنین بنوا دیا اور اب محمد آمر کی اگر بات کی جائے تو ٹی ٹوانٹی میں پندرہ سال کے بعد واپسی ہوئی ہے یہ وہ محمد عمر ہے جس نے اسٹریلیا کی آدھی ٹیم کو پویلین کی طرف بے دیا تھا کتنے آور میں صرف چھے بالز کے اوپر پانچ سب ولتہ انہوں نے حاصل کی تھی وہ میچ مجھے ابھی طرح بھی یاد ہے اسٹریلیا کی فل سٹرنٹ ٹیم تھی اور محمد عمر جس طرح اپنی جوانی میں گیند بازی کرتے تھے بلکل اسی طرح محمد عمر ہمیں فٹ نظر آ رہے اور اپنی سٹیٹمنٹ میں محمد عمر نے یہ بھی بات بولی ہے کہ بھئیہ دوہزر انیس کے ورلڈ کپ ٹیم میں پاکستانی ٹیم کا حصہ تھا لیکن تب سے زیادہ میں اب اپنے آپ کو مکمل فٹ سمجھ رہا ہوں دیکھیں تعریف اس کی کرنی چاہیے جو تعریف کے لائق ہو محمد عمر نے جب تک انٹرنیشنل کرکٹ کھیلیا بھئیہ امانداری کے ساتھ کھیلیا دیکھیں دوہزر گیارہ سے لے کے دوہزر پندرہ کے درمیان جو بھی ہوا اس سمعے میں ٹھیک ہے اس سب کو آپ بلا دے دیکھیں ایک انسان گلتی کرتا ہے اس سے معذرت کر لیتا ہے تو بھئیہ اسے معاف بھی کر دینا چاہیے اور واپسی کے بعد جب پبندی ان کے پر ہٹی تھی پانچ سال کی اور اس نے اپنی ٹیم کو چیمپئن بنوا دیا تھا کس سے جیتا تھا ہماری بھارتیہ ٹیم سے بھئیہ ٹوپ آڈر کو اکھاڑ کر رکھ دیا تھا لیکن چند ایسے اناثر لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے پر بیٹ کرواتے کرتے ہیں محمد آمر کیا گیسٹ بھئیہ پاکستان کے اندر بھی ہے اور بھارت کے اندر بھی ہے بھارت کے اندر تو چلو مان لیتے ہیں کہ بھئیہ انہوں نے تن ایکٹیویٹی پھیلانی ہوتی ہے لیکن پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے سابقا کریکٹر ہے بھئیہ موہ کے اوپر میں بات کروں گا محمد حفیز کی جو کہتے ہیں کہ محمد آمر کو ٹیم میں نہیں آنا چاہیے تھے مجھے بتا دیں کہ اگر محمد آمر پاکستانی ٹیم میں واپسی نہ کرتے تو کیا آپ کی ٹیم دوہزار سترہ کی چیمپنین ٹروفی کا فائنل جیت پار جی مجھے بتا دیں مان لیے فخر زمان نے اپنے بلے سہدن بنا کر دیا تھے بڑی دھاسو قسم کی بلے بازی کی تھی لیکن بھئیہ وہاں پر گیند بازی کی بھی ضرورت تھی بینارڈ کولی جیسے مہان بلے بازوں کے سامنے گیند بازی کرنا آسان کام نہیں تھا محمد آمر کی بھئیہ دل سے رسپیکٹ ہے اور وکران گپٹا سر اپنے مو سے یہ بات بول چکے ہیں محمد آمر کے بارے میں کہ اگر محمد آمر کے اوپر سپورٹ فکسنگ کے الزامات نہ لگتے پانچ سال محمد آمر کرکٹ سے غائب نہ رہتے تو دنیا نے وسیم اکرم کو بھول جانا تھا بلکل بھئیہ دیکھیں وسیم اکرم نے جب اپنے سامنے میں کرکٹ کھیلی تھی تھی ہمیں نہیں پتا ہے بھئیہ اس سامنے میں کیا ہوتا تھا لیکن ہم اس سامنے کی بات کریں گے جہاں پر کرکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو چکے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے گیند بازوں کی جو ہے وہ تسلیح ہو جاتی ہے لیکن محمد آمر نے جتنے بھی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہے بھئیہ میں نے نہیں دیکھا کہ محمد آمر نے کوئی اتنی زیادہ خراب گیند بازی کی ہو لیکن آئی سیسی کے ایوٹ میں محمد آمر کبھی بھی چوک نہیں کرتے بڑے اچھی گیند بازی کرتے ہیں میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار چوبیس میں پاکستان کی ٹیم چیمپئن بن سکتی ہے اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان کے پاس ایک نہیں دو نہیں تین تین کمال کے گیند باز ہیں اور تین گیند باز کسی بھی ٹیم کے پاس ہونا بھئیہ بہت خطرناک ثابت ہوگا دیکھیں نسیم شاہ کی کوالٹی کا آپ سبی کو پتا ہے اس کے بعد شاہین شاہ فریدی کی کوالٹی کا آپ کو سبی کو پتا ہے محمد آمر کی کوالٹی کا تو بھئیہ سبی کو پتا ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے لیکن جو سوشل میڈیا کے پر بیٹھ کر گند بکتے رہتے ہیں نا کہ محمد آمر دیش بھگت ہے یہ گدار ہے بھئیہ یہ ان ایکٹیوٹی بھیلا رہے ہیں دیکھیں پاکستانی جنتہ مجھے پتا ہے پاکستانی جنتہ محمد آمر سے بلکل نیراش نہیں ہے پہلے بابر آزم کو کھل کر کرٹی سائز کیا جاتا تھا آپ ایک ماہ کا سمع پیچھے چلے جائیں بابر آزم کو جو ہے بہت زیادہ کرٹی سائز کیا جاتا تھا اور اب جو ہے وہ محمد آمر کی اگینسٹ وہ باتیں چلنا شروع ہو چکے ہیں کیونکہ دوہزار چوبیس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو آ چکا ہے نیکٹیوٹی پہلانی ہے نفرت پہلانی ہے لیکن محمد آمر اور اس کے بعد ایماد وسیم بھئیہ دونوں سوشل میڈیا ایک اوپر بیٹھ کر بول چکے ہیں کہ ہم اپنے دیش کے لیے کھیلیں گے ٹھیک ہے اور اپنے دیش کو جائے وہ چیمپئن بنائیں گے دیکھیں یہی ایک بات ہوتی ہے اچھے کریکٹر کی اور پاکستان کے پاس جو سپین گیند بازی کمجور نظر آ رہی ہی تھی نا وہ اب کمجور نہیں ہے ابھی یہ جو آر لینڈ کی سی ٹیم سے پاکستان نے بائی لیٹر سیریت برابر کی ہے نا بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ٹاپ فور میں نہیں جائے گی لیکن وہ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں بھئیہ اگر میری ٹاپ فور کی بات کرے تو بھئیہ سب سے پہلے میں رکھوں گا انڈیا پاکستان اور اس کے بعد میں رکھوں گا اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ یہ چار ٹیمیں نیو ہیں ورلڈ کب سمیب وائنل میں یہ میری پرڈکشن ہے ٹھیک ہے آپ بھی اپنی پرڈکشن جو ہے وہ کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں اور کل میں نے آپ کو پلائنگ 11 کے بارے میں بتایا تھا محمد عمر کے بارے میں بتایا تھا کہ بھئیہ محمد عمر پاکستانی ٹیم پلائنگ 11 کا حصہ ہوں گے لیکن مجھے پتا تھا کہ محمد عمر کو ابھی تک ویزا کا جو ہے وہ ایشیوز بنا ہوا لیکن ہمارے جو ذرات سے ہمیں اپ ڈیٹ ملی تھی وہ یہی اپ ڈیٹ ملی تھی کہ محمد عمر کا جو ویزا ایشیو تھا اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیا گیا اس کو ویزا جو ہے مل چکا ہے لیکن آج جو ہمیں ذرات سے خبر ملی ہے کہ شاید محمد عمر جو ہے ایک سے دو میٹنج جو ہے وہ نہ کھیل پائیں آرلینڈ کے خلاف ہو سکتا ہے وہ پوری سیریز نہ کھیل پائیں لیکن یہ 100% میں آپ کو نہیں بولوں گا کیونکہ پاکستان کے بھئی ابھی ورلڈ کپ آنے والا ہے اور پاکستان نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے سینئر گین بازوں کو ریسٹ پر بٹھائیں محمد عمر نسیم شاہ اور شاہن شاہ بریدی کا پاکستان ٹیم کے لیے اس سمعے میں کھیلنا بہت اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان ٹیم کی فارم کا پتا چلے گا اور دیکھنا یہ ہوگا عثمان خان اور اس کے بعد آزم خان ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوگی کہ ان دونوں میں سے کون سا بلے بات جو ہے وہ ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوگا کیونکہ ان دونوں میں سے ایک کھیلے گا ایک نہیں کھیلے گا وکٹ کیپر آپ کو بتا ہونا چاہیے محمد رزوان بھی کھیل رہے ہیں لیکن محمد رزوان کا ایڈوانٹج یہ ہے کہ وہ فیلڈنگ بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں اور عثمان خان بھی اچھی فیلڈنگ کر رہتے ہیں لیکن عظم خان کا جو ہے نا وہ فیلڈنگ نہیں کر سکتے وہ صرف گلوز پہن کر وکٹوں کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں وکٹ کیپنگ کر سکتے ہیں تو دوستہ محمد عمر کے اگیسٹ ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی ان کے بارے میں ویڈیوز بنائی تھی کہ محمد عمر کے بارے میں جو بھی لوگ ایکٹیوٹی بھیلا رہے ہیں بھئی اپنا مو بند کر لیں دیکھیں کہ جو بھی غلط بولے گا آپ کسی کو نہیں چھوڑیں گے موڈی بغت لوگ جو ہیں غلط بولیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے ہاں ایک اور چیمپنن ٹرافی کو لے کر ایک اور بہت بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں پاکستان چندہ کو ایک اور بہت خوش کا دینے والی خبر ہے بی سی سی آئی کی طرف سے ایک دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے جس میں بی سی سی آئی نے بولا ہے کہ اگر ہماری سرکار ہمیں اجازت دے گی تو ہم پاکستان میں چیمپنن ٹرافی دوہزر پچیس جا کر ضرور کھیلیں گے دیکھیں راجیب شکلا جو کھیل منتری ہیں ٹھیک ہے کھیل منتری ہیں بھارت کے انہوں نے بولا ہے کہ بھئیہ اگر موڈی سرکار ہمیں اجازت دے گی تو ہم جا کر پاکستان میں ضرور کھیلیں گے سرکار ضرور اجازت دے گی بھئیہ اور میں آپ کو بتا دوں جلد ایک اور بہت بڑی خوش خبری ملنے والی ہے پاکستانی جنتہ اور بھارتی جنتہ کو دونوں کو کیونکہ بھائی لیٹر سیریس کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں اور آئی سی سی جو ہے پاکستان اور ہندوستان کو ایک بینک پر بٹھا رہا ہے کیونکہ بھائیہ آئی سی سی کا ایونٹ بھی آ رہا ہے نا دوہزر پچیس کی چیمپنن ٹرافی اور آئی سی سی نہیں چاہے گا کہ بھائیہ ہم اس میں لاؤز کھا جائیں کیونکہ پاکستان اور بھارت کا ہی ایک ایسا مقابلہ ہوتا ہے جس میں اربو ڈالر کمائے جاتے ہیں اور آئی سی سی بڑھا کر اب یہ بھی باتیں کر رہا ہے کہ بھائیہ آپ یہ جو آپ نے اپنے پولیٹکس جو آپ آپس میں خراب کی ہوئی ہے نا اس کو ایک سائٹ پر رکھیں آپ سپورٹس کو ایک سائٹ پر لے کر آئیں اور بائی لیٹر سیریس آپ نے دیکھا ہوگا روحی شرما کا آج سے کہ یہ باتیں ایسی نہیں کہ ہی جا سکتی پیچھے سے کچھ اشارہ ملتا ہے تو بولی جاتی ہے نا مجھے بتا دے کہ آئے سے پہلے کیوں نہیں وہ ہی شرما نے بول دیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ بائی لیٹر سیریس کھیلنا چاہتے ہیں اس نے یہ بات بولی دی کہ پاکستان کے پاس اچھی کوالٹی گیند بازی ہے اور ہمارے پاس اچھی کوالٹی بلے بازی ہے اور مقابلے کا مجھا آئے گا تو بھئیہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جلد ہی آپ کو بائی لیٹر سیریس دیکھنے کو ملے گی لیکن نیوٹرل وینیو پر ٹھیک ہے نہ وہ ہندوستان میں کھلی جائے گی نہ وہ پاکستان میں لیکن وہ سمیں بھی اب دور نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ہندوستان پاکستان کا جو ہے وہ ٹرابل نہیں کرے گا اور پاکستان جو ہے ہندوستان کا وہ اب سمیں بھی ختم ہونے والا ہے ٹھیک ہے نا آپ وہ جو ہوا وہ پیچھے گزر چکا دیکھیں ہم ویڈیوز بناتے ہیں ہم ایک دوسرے کے اخلاف جو ہے محبت بانتے ہیں ٹھیک ہے یہی سوشل میڈیا کو پر یہی تو کام ہوتا ہے کہ بھئی آپ محبت باندیں گے تو آپ کو محبت ملے گی